تیسرا نور کیا ہے نور وحی ہے نور قرآن اسی لیے اللہ نے قرآن کو نور کہا وَتَّبِعُ النُورَ اللَّبِيُن دِلَوَاهُ اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھیجا اور یہ بھی فرمائے اَنزَلْنَا عِلَيْكَ نُورَمْ مُبِينَا محبوب ہم نے آپ کی طرف آپ کی امت کی طرف نور اور نور بھی کھلا ہوا بھیجا ہے کیا قرآن تو جب تک نور وحی نہ ہو نور ایمان نہ ہو قیامت سمجھ نہیں آسکتا ایک اصول یاد ہے کہو کہ ہم علم سے سمجھ رہیں گے نہیں آسکتا کتابیں پڑھ کے سمجھ رہیں گے نہیں آسکتا عقل سے سمجھ رہیں گے نہیں آسکتا اب دیکھیں نا کہ جب حضور پاک رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میراج ہوا دیکھیں نا کافر کیسے حیران ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حضور پاک مسجد اقصہ گئے پھر آسمانوں پہ گئے واپس آگئے رات بھی اسی طرح باقی یہ کیسے ہو سکتا ہے عقل نہیں مانتی نہ ممکن ہے ابو جان دوڑتا ہوا ہے حضرت ابو بکر کے پاس کیا رہا حل سمیتا ما قال صاحب وہ کہا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھی نے حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا فرما رہا ہے انہوں نے کر نہیں چونکہ ابو بکر کو بھی پتا نہیں تھا نیراج تو رات کو ہوا نا لوگ تو گھر میں سو رہے تھے اور نیراج پر حضور کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا ماظر آج عبرائیل کے تو اس لئے حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے بھئی کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ گیا وہاں میں نے لکھوں انبیاء کی امامت کی پھر میں پہلا آزمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان سات آزمانوں پہ گیا سدرت المنتحہ پہ گیا پھر غفرف پہ بیٹھ گیا میں اللہ کے عرش کے قریب گیا میں نے جنت دیکھی میں نے جہنم دیکھی یہ کیسے ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر جو ہے سواری اوپر ایک مہینہ لگتا ہے حضرت ابو بکر نے کوئی بہت سے نہیں کی کوئی عقلی دلائل نہیں دیئے ایک بات کی کہ ابو جالی یہ بتاؤ تم نے خود سنا ہے یہ بات حضور پاک نے فرمائی انہوں نے ابھی سن گیا صدقہ رسول اللہ حضور سچ بہتا ہے اب دیکھیں چونکہ ابو بکر کے بعد نور ایمان تھا اس کو تصدی کرنے میں دیل ہی بھی لگی انہوں نے کہا صدق ہے حضور اللہ حضور نے فرمائے اور سچ فرمائے اسی لئے قرآن نے فرمائے صدق سے مراد حضور ہیں اور تصدی کرنے والا ابو بکر ابو جال بلکل دنگ رہے اس نے کہا ابو بکر یہ بات مانتے ہیں انہوں نے کہا بلکل مانتے ہیں یہ کیونسی بڑی بات ہے ہم تو جبریل کو آزمانو پہ آتا جاتا مانتے ہیں اگر فرشتہ جا سکتا ہے حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہے تو اس کے بعد نور ایمان تھا فرمائے اور ابو جال کے بعد نور ایمان نہیں تھا وہ اکل لڑانے لگ گیا کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر اتنے منٹوں میں کیسے تائے ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت جو ہے جب تک نور ایمان نہیں ہوگا نا قیامت سمجھنی ہے کیونکہ مسئلہ ہی مشکل ہے نا جی کہ جی روح نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے جی فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو کفن پہناتے ہیں اس کو مومن ہے تو اللہین میں لے جاتے ہیں کافر ہے تو سجین میں لے جاتے ہیں اب آدمی احران ہوتا ہے روح کہاں نہیں کر رہی ہے کہاں فرشتے ہیں کہاں کفن ہیں ہمیں تو نظر نہیں آیا ہم تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نہ فرشتے نظر آئے اچھا روح ویسے ایک عمر لطیف ہے عمر ربی ہے وہ تو ویسے ہی نظر نہیں آتی تو اس کو لے کر پھر روح کو انہوں نے کفن پہنایا تو روح کیا چیز ہے جس کو کفن پہنایا پھر اس کو آزم منوں کی طرف لے گئے اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین یعنی سات زمینوں کے نیچے جو قید خانہ ہے اس میں ڈالی گئی تو اب عقل تو نہیں مانتا نا یہ بات کہ جی اگر کافروں کی روح کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہی تو سراخ ہوتے نا لوگ لاکھوں کافر مرتے ہیں تو لاکھوں سراخ ہونے چاہیے تھے نا زمین میں جہاں سے فرشتے نیچے جاتے ہوں گے اقل ابنی کام کرے اسی لیے جب حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ مومن کو قبر میں جب سلایا جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کو قبر پر کھڑے ہو کہ اس کے لیے دعا کرو فَسْأَلُوا لَهُ التَّصْبِیْتِ لیکن ہمارے بدع دی جو ہیں یہ جنادے کے بعد تو تین دعائیں کرتے ہیں قبر پہ نہیں کرتے ہیں چونکہ منشاہ یہ ہے کہ سنت کی مخالفت کرنی ہے اپنا طریقہ بنانا ہے حضور کے طریقے پر تو چلنا ہی نہیں حضور نے فرمایا فَسَأَلُوا لَهُ التَّصْبِیْتِ عَلْآَنَ يُسْأَلُ ابھی اسے سوال جواب ہوگا دعا کرو کہ اللہم ثبت ہو اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں قائم رکھ اچھا بھی سوال جواب کیسے ہوگا فرمایا ہاں ہمارے دو فرشتے آئیں گے ایک کا نام منکر ہوگا ایک کا نام نقیر ہوگا وہ آکے اس کو بٹھائیں گے قبر میں فَسَأَلَانَ پھر سوال کریں گے سوال بھی بتائیں کہ وہ کیا پوچھیں گے من رب وہ قاطرہ رب کون ہے اگر مومن ہے وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب میرا خدا اللہ ہے وہ کہیں گے ما دین ہو کاتے دین کیا وہ کہیں گے دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے وہ کہیں گے ما تقولو فی حق کے حادر وزیل اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو کہے گا رسول اللہ اللہ کا نبی ہے تو اب فرشتے کہیں گے تم قابیاب ہوگا نم کا نومت ہے اب آرام سے سو جاؤ اور فرمائے کہ اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اور اگر کافر ہوگا اسے پوچھیں گے من رب وہ کہاں وہ کہاں ہائے ہائے لا آدھری مجھے پتہ نہیں ما دینوں کا کہاں ہاں ہاں لا آدھری پتہ نہیں میرا دین کیا تھا ما تقولو فی حق کے حادر جس کے بارے میں کیا ایمان کہاں ہاں ہاں لا مجھے تو پتہ نہیں کون ہے اب ایمان سے کہیں اکل کام کر سکتی ہے کہ بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں قبر میں کوئی سراخ بھی نہیں ہوا فرشتے کہاں سے اندر گئے اور ایک بھی نہیں دو گئے اور گئے بھی اسی وقت کہ ابھی آدمی اوپر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کسی نے نہیں دیکھان گو جاتے ہوئے تب ہی حضور نے فرمین ہے کہ ابھی سوال ہو رہا ہے اس کے لئے دعا کرو یعنی آدمی اوپر کھڑے تھے تو فرشتے کیسے داخل ہوئے اکل کیسے مانے گا اچھا اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ مومن کے لئے قبر جو ہے کھول دی جاتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ستر ہاتھ کا فاصلہ کھول دیا جاتا ہے ستر ہاتھ مربع اور ایک میں مت دبس رہی یہاں تک اس کی نظر جاتی ہے تو یہ قبر کیسے کھول دی جاتی ہے دو میٹر کی قبر تھی اب ستر میٹر ہو گئی تو ساتھ والی قبر میں جو مردہ ہے وہ تو ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر چلا جائے گا تو اکل کیسے مانتی ہے اس کو اسی لئے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء بڑے بڑے پڑے لکھے رہو انہیں کہا جی کوئی عذاب شناب نہیں یہ سب عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا عذاب بھی آخرت میں ہوگا اور عنام بھی آخرت میں ہوگا قبر کا کیا تھا قبر میں تو ہے ہی کوش نہیں وہ کہتے ہیں روح تو فرشتے لے کے لین پہ چلے گئے کوئی سوار جواب نہیں کوئی عذاب قبر نہیں اقل پہ ذوب لگایا تو اقل تو مانتا نہیں نا اس لئے مجبور ہو گئے کہ انکار کر دیا لیکن الحمدللہ جن کے پاس ایمان تھا اللہ کا قرآن تھا جن کے پاس فرمان محمد مصطفیٰ تھا ان نے کہا بھائی یہ سب حق ہے صبح و شام و جہنم پہ پیش کیے جاتے ہیں یہ عالم برزخ کا عذاب ہے اور حضور نے فرمایا انہما یعذبانے یہ دو قبر والے جو ہیز بے عذاب ہو رہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں تو جن کا اللہ پر نبی پر ہی مونکہ بلکہ ٹھیک ہے حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی باقی یہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آخر آدمی کے عورت کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے والذی یصبرکن فلعرحامِ قیفہِ شاہ وہی فرشتہ بھیج کے تو اس کے شکل اور اس کی عجل اور اس کا رزق اور اس کی شکاوت اس کی سب اسی والکھا جاتا ہے وہاں فرشتہ کیسے چلا جاتا ہے اللہ نے اس کا نمونہ بھی دکھا دیا کہ بی بی بری ہم گھڑی ہیں جبریل آئے موکمارا حمل ہو گیا کیسے چلا گیا حالانکہ جبریل آئے ہیں ان کا تو کوئی شوہر تھا نہیں ان نے تو شادی کی نہیں اور وہ حیلال بھی ہو گئی کہ آنے والے کیا کہہ رہے ہیں اللہ اے بول علی وردل کیسے مجھے بچہ ہوگا لم یمسسنی بشر مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تو جب قرآن میں ایمان ہوگا سرکار دو جہاں میں ایمان ہوگا تو پھر قبر کا عذاب بھی سمجھا جائے گا اور عالمِ بردخ بھی سمجھا جائے گا عالمِ ارواح بھی سمجھا جائے گا عالمِ دنیا بھی سمجھا جائے گا اس کے بعد عالمِ آخرت بھی سمجھا جائے گا